اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ رمضان مبارک ہو تو چلیں آج ہم بنانے جانے ہیں ایک اور افتار کی ریسپی اور یہ ہے ہمارے چکن نگرز یہ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں ان کو آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور یہ ایز ایسٹارٹ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھے بنتے ہیں تو چلیں آج تو میں یہ افتاری آپ کو بتانے جانا ہی ہوں تو چلی آپ اس کو ضرور بنایے گا اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے چکن بریسٹ بونلیس ہے یہ تو اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا تھا اب میں اس کو ایک گرائنڈر میں آٹ کروں گی ساتھی میں میں اس میں کچھ سپائسز بھی آٹ کروں گی یہاں پہ دیکھیں کالی میچ پاوڈر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ ہے ہاف ٹی سپون گرڈ چیلی پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہے ہاف ٹی سپون اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں اس کو سکویز کروں گی makes جس08 اس کو سکویز کر لوں گی یہاں پہ میں ساری چیزیں اس میں ایک کوسکعیا کروں گی اور۔ جو آٹ کر میں میں اس میں کی پے جھوڑ کروں گی مینس میں گرائنڈ کر لیا ہے اور اس میں ایک سپیچولا کی ہلپ سے میں اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لوں گی تو فرنس یہ تھوڑا سا اسٹکی ہوتا ہے میں یہاں پر ایٹ کروں گی ون ٹی سپون آئل ایٹ کرنے سے یہ بلکل بھی ہاتھ میں اسٹکی نہیں ہوگا اسٹک نہیں ہوگا یہاں پر میں نے ریفائن وائل لیا ہے کیونکہ اس کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ کافی ہارڈ ہوتی ہے تو پنجنٹ اسمیل ہوتی ہے that's why میں نے یہاں پر یہ واہلا وائل لیا ہے ریفائن وائل تو فرنس یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا ڈو ریڈی ہے میں نے اس کو ایک پلیٹ میں اس طرح سے ارینج کر لیا ہے آپ بھی اس کو ایک پلیٹ میں ارینج کر لیں اور اس کو پیزا کٹر سے یا پھر نائف سے میں یہاں پہ پیزا کٹر یوز کر رہی ہوں بہت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک نائف سے اس کو نگٹس کا شیپ دے لیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے نگٹس کا شیپس کا دے لیا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا پوشن ہاتھ میں لے کے بال بنا کے بھی اس کو پریس کر سکتے ہیں یہ سٹرپ مت کریے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے نگٹس ریڈی ہو چکے ہیں میں نے ان کو فیفٹین میٹس کے لیے پریس میں رکھ دیا ہے سو دیکھ یہ اچھے سے سیٹ ہو سکیں تو چلیں یہاں میں کوٹنگ کے لیے ریڈی کرتی ہوں میں نے یہاں پر کون فلار سلری بنانی ہے اس کے لیے میں نے 3 ڈیبل سپون اوائل لیا ہے اور میں 1 ڈیسپون اس میں ایڈ کروں گی سالٹ اور 1 ڈیسپون اس میں ایڈ کروں گی سالٹ اور 1 ڈیسپون اس میں ایڈ ہوگا وارٹر اگر آپ کو وارٹر کی کونٹیٹی کم لگ رہی ہو تو آپ تھوڑی سی بڑھا لی جگہ ایک اس میں لنپ فری یا آپ اس کو ایک بیٹر ریڈی کرنا ہے یہ ہماری کونٹ فلار کی سلری ریڈی ہو چکی ہے اس میں کچھ بھی کوئی بھی لنپ نہیں ہونا چاہیے تو چلیں اور یہاں پر میں نے بریڈ کرمز بھی لیا ہے اس میں بریڈ کرمز کی بھی ضرور تھے تو یہاں پر میں نے بریڈ کر لیا تھا اور اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے تو چلیں یہاں پر نگٹس کو میں نے پہلے سلری میں ڈپ کیا اور اس کو بریڈ کرمز میں اس طرح سے رول کر لوں گی جس سے کہ ہمارے کوٹنگ ایونلی ہو جائے تو آپ کو یونی فارملی رول کرنا ہے اس میں تو اسی طرح سے میں سارے نگٹس کو بھی ریڈی کر لوں گی فرینڈس بہت ہی ایزلی ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے ایک کا عیود نہیں کیا ہے کیونکہ کوس نگٹس کو بھی ضرورد اگ لے ہ deaths چاہیے ہوتے후 یہاں پر میں نے ایک کی ضرورد نہیں سمجھش تو یہاں پر دیکھیں میں نے نگٹس کو رلی کر لیا اکڑھائے میں میں نے ائیل کیا آپ نگٹس موکے southwest میڈیم رکھنا ہے اور میڈیم فلیم پہ اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے جب تک کہ ایک پیارا سا کلر نہیں آجاتا گولڈن کلر اور یہ کرسپی نس اس کی بہت ہی زبردست ہوتی ہے کیونکہ اس میں بریڈ کمز بھی ایڈ ہے اور کون فرائر بھی ایڈ ہے اس لیے اس میں بہت اچھا کرسپی نس آتی ہے بہت زیادہ تو یہاں پہ ہمارے نگٹس ریڈی ہو رہے ہیں فرنس یہ بہت ہی اچھے نگٹس بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے بتائیے گا کیا آپ کو کیسے لگے تو آپ ان کو جب تک ان کو فرائے کریں جب تک یہ کرسپی اور گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں ایک پیارا سا کلر آ چکا ہے اب میں ان کو ایک ایبزوربن بیپر میں میں نے اس کو ریموو کر لیا ہے اور دن میں نے اس کو ایک پلیٹ میں ٹرانس پر کر لیا ہے اب آپ اس کو ہری چٹنی کے ساتھ یا ساوس کے ساتھ سرپ کریں اور انجوائی کریں اس نگٹس کو زبردست نگٹس ہوتے ہیں یہ اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگا تھے تو سو مچ